اسلام علیکم فرنس سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے اب تک ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں تاکہ نئے آنے والے ویورز کو سمجھنے میں آسانی ہو سویا میرا نصیب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے شیبی اور فری بہت بتمیز کریکٹر ان کو دیا گیا ہے اور یہ دونوں بہن بھائی ہیں اس ڈرامے میں اور ان کا ایک سو تیلہ بھائی بھی ہے منو اور ان کی ماں فری اور شیبی کی ماں بھی بہت بتتمیز ہے لیکن منو کی ماں مر چکی ہے اس لیے اس کے باپ پڑھ بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے اب اور دوسری طرف ایک لڑکی ماں ہے جس کے ماں باپ مر گئے تھے اور وہ دادی کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور یہ سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ ماں شروع سے ہی شیبی کو پسند کرتی ہے اور شیبی بھی اس کو اپنے جال میں پھنساتا چلا آیا ہے لیکن منو بھی ماں کو پسند کرتا ہے لیکن وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے اس نے کبھی اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا ماں پڑھنا چاہتی ہے کچھ بننا چاہتی ہے ادھر فری ایک لڑکے سے افیر چلا رہی ہوتی ہے اور وہ لڑکا اس کو دھوکہ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اسی بیج ایک بہت اچھا رشتہ ماں کے لیے آتا ہے لیکن فری چاہتی ہے کہ اس کی وہاں پر شادی ہو اس لئے وہ شیبی کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اور شیبی ماں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا تم اس رشتے سے انکار کر دو اور ماں وہاں کال کرتی ہے سیفی کو اور اس کو منع کر دیتی ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی اور اسی طرح فری کی ماں بھی ان لوگوں سے کہتی ہے کہ ماں تو بہت بتتمیز ہے لیکن میری فری بہت اچھی ہے آپ اس کو اپنی بہو بنا لیں اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے فری اور سیفی کی شادی ہو جاتی ہے سیفی ایک سائیکو قسم کا لڑکا ہے جو کہ بہت بتتمیزی کرتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اس کا ایک بھائی بھی ہے فیزی اس کے ساتھ بھی نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ شیبی ایک لڑکی کو گھر لے کر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ ہے آپ کی ہونے والی بہو یہ دیکھ کر ماں بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان دونوں کی شادی کروا دی جاتی ہے اور شادی حال میں ہی وہ لڑکا شیبی جسے شادی کر رہا ہوتا ہے اس کا باپ بہت بڑے کسی پنگے میں فساوا ہوتا ہے اور شادی حال میں ہی پولیس بھی آ جاتی ہے اور ان سے سب کچھ لے کر وہاں سے اس کے باپ کو بھی لے کر چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شیبی کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی ساس بھی فری ملتی ہے شیبی کی ماں تو پیسے پہ مرنے والی تھی وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا تو بہت پچھتاتی ہے دوسری طرف فری کا اپنے سسرال میں رویہ بہت ہی خراب ہوتا ہے اس کی ساس کا دل بہت خراب ہوتا ہے فری کو ہر بار دیکھ کر لیکن ادھر سے فیزی کو پسند آ جاتی ہے مہا اور مہا کا انٹرسٹ ہوتا ہے فیشن ڈیزائننگ میں اور فیزی کا بھی اور فیزی مہا کو اوفر کرتا ہے اپنے آفیس میں کام کرنے کے لیے تو مہا مان جاتی ہے جب مہا وہاں جا کر کام کرتی ہے اور وہاں پر جب اس کو سیفی دیکھتا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولہ ہو جاتا ہے اور مہا کو بیزت کر کے اپنے آفیس سے نکال دیتا ہے کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا یہ سب باتیں فیزی کو اچھی نہیں لگتی وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے کہ اس نے اتنی انسلٹ کی ہے مہا کی اور پھر وہ لوگ رشتہ لے کر جاتے ہیں مہا کے لیے کیونکہ انہیں مہا پہلے ہی بہت پسند ہوتی ہے اور ادھر سے مہا کی طرف سے بھی ہاں کر دی جاتی ہے یہ سن کر منو ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ ہار گیا شیبی کی محبت میں پہلے پاگل تھی مہا اور اب فیزی اس کا نصیب بن گیا اور منو خالی ہاتھ رہ گیا مہا اس گھر میں جا کر سب کا دل جیت لیتی ہے لیکن فری اور سیفی کو وہ بلکل برداشت نہیں دن رات کی لڑائی فری کی وجہ سے اس کے ساتھ سسر بہت ہی پریشان ہوتے ہیں ادھر سے سیفی بھی فری سے بھی اکتاتا جاتا ہے وہ اس سے بھی بہت لڑائیاں کرتا ہے تو فری کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا غلط کیا اپنے دونوں بچوں کو برباد کر دیا اور جس کو برباد کرنا چاہا تھا وہ تو خوشی خوشی زنگی گزار رہی ہے ادھر منو کے زنگی میں بھی ایک لڑکی آ جاتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور جلدی ماہا کی جگہ لے لیتی ہے فری کو غصے میں سیفی طلاق دے دیتا ہے اور ادھر سے شیبی اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیتا ہے فری اور شیبی کی ماں بہت پچھتاتی ہے تو ویورز یہ تھا سویا میرا نصیب ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ اور فول سٹوڑی آپ کو یہ سٹوڑی کیسی لے گی اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے میں اور کیا ہونا چاہیے اپنی قیمتی رکھائیزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو بساند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو کریں Russ M کیسی ڈیو بساند آئے تو موسیقا 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 موسیقا